حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو اس سالنا حج میں بڑا راش ہوا لاکھوں لوگ آئے تو میں نے عرض کی مولا سب کا قبول ہوا ہے کہ کوئی رہ بھی گیا ہے تو فرماتے ہیں مجھے خواب آئی اور بتایا گیا لاکھوں کا قبول ہو گیا بڑا بینعاز ہے اللہ بڑا بینعاز ہے بڑا قریب ہے چاہے تو گھر بیٹھے بیٹھے کہیں ماں باپ کا چیرہ دیکھ میں تجھے حج کا سوا دیکھ ماں باپ کا چیرہ کہ سب کا قبول ہوا ایک ہے محمد بن حارون بلغی اس کا نہیں قبول ہوا فرماتے ہیں میں صویرے اٹھا تو میں ڈھونڈنے لگا کہ بلغ کے لوگ خوراسان کے لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں لیدہ لیدہ ہوتے ہیں نا یہ پاکستانیوں کے بلڈنگیں یہ انڈین ہیں یہ فلان ملکیں تو کہتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا تو میں نے بلغ کے لوگوں کو پا لیا میں نے پوچھا تم میں محمد بن حارون بلغی کون ہے تو لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے بڑا پریزگار ہے کہتے ہیں میں نے کہا مجھے خواب آئی ہے حاج کو بول نہیں ہوا یہ تعریفیں کر رہے ہیں میں نے کہا کس طرح کا نیک تو لوگ کہنے لگے جی چوبیس وہاں تو وہ حاج کرنے آیا ہے ساری راہ نفل پڑتا ہے سارا دن روزہ رکھتا ہے بہت مالدار تھا پر ہر چیز اللہ کی راہ میں خیرات کر دی فرماتے ہیں میں نے کہا وہ کہاں ہے کہنے لگے پہاڑ کے پیچھے خیمہ اس نے لگایا ہے وہاں اللہ اللہ کر رہا ہے حضرت مالک بن دینار علی رحمہ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا مسلے پہ بیٹھا تھا سلام پھیری میں نے السلام علیکم کے بعد کہا آپ محمد بن حارون بلخی ہیں کہنے لگا ہاں آپ مالک بن دینار ہیں میں نے کہا کہ اس نے تو میرا نام بھی جان لیا بغیر بتائے فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں میں مالک بن دینار سے آئے ہو میں نے کہا بس ملنے آیا تھا کہنے لگے نہیں جس کام آئے ہو وہ بتاؤ میں نے کہا میں ملنے آیا ہوں تو کہتے ہیں وہ رو پڑے کہنے لگے نہیں آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حاج قبول نہیں ہوا کہتے ہیں میں میرے لانگٹے کھڑے ہو گئے کہ اسے اتنا بھی پتا ہے کہ میرا حاج قبول نہیں ہوا میں نے اس کو کہا کہ تجھے کیسے پتا کہ مجھے خواب آئی ہے کہنے لگا مالک بن دینار مجھے چوبیس سال ہو گئے میں اس بے نیاز کے گھر کا تواف کرتا ہوں میں حجرِ اسود کے بوسے لیتا ہوں میں مقامِ ابراہیم پر نفل پڑتا ہوں میں صفحہ مروہ کی صحیح کرتا ہوں پر چوبیس سال بیٹھ گئے جب میں توافِ ودا کرنے کے قریب آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آکے کہتا ہے دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا چوبیس سال حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا میں نے بندہ بھی معذور تھا اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا چہرے پہ عبادت کے نشانات نمائیا تھے اور میں نے کہا یار پھر تیرا حاج قبول کیوں نہیں ہوتا تو کہتے کہنے لگا مت پوچھ تو مجھ سے نفرت کرے گا میں نے کہا نہیں تو بتا کہنے لگا نہ پوچھ میں نے اسرار کیا تو کہنے لگا اس لیے نہیں قبول ہوتا کہ میں اپنی اممہ کا نافرمان کہتے ہیں ماں کا نافرمان کیا ہوا تو کہنے لگے اللہ نے دولت دی جائدادیں گوڑے زمینیں میں عیاش ہو گیا میں اللہ کے دیئے ہوئے مال کو ناجائز جگہ خرچ کرنے لگا ماں میری بوڑی تھی عبادت گزار تھی مجھے سمجھاتی تھی رمضان کا مہینہ اثر کے بعد اممہ تو نور میں روٹیاں لگا رہی میں گھر آیا شراب کے نشے میں اممہ روٹی دو ماں کہنے لگی شرم کر روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھے ان کا تو خیال کر کہتے ہیں یہ لفظ میں نے سنے تو ماں کو ایک تھپڑ دے مارا اممہ جلتے ہوئے تندور میں گر گئی لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا کہتے ہیں ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں پڑا رہا اگلے دن زہر کے بعد آنکھ تب کھلی جب میری بیوی علماریوں سے کپڑے نکال گئی تھی میں نے کہا کہاں جا رہی ہو کہنے لگی میکے جا رہی ہو میں ماں کے قاتل کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی میں نے کہا ماں قتل ہو گئی کہا ہاں رات نو مہینے تجھے پیٹ میں رکھنے والی اور چھاتی کا دودھ تیرے گلے میں اتار کے پالنے والی تیرے آتھوں قتل ہو گئی کہا کدھر ہے میری ماں کی میں یہ دفن کر دیا بتایا کیوں نہیں یا تے مرتے وقت کہہ گئی تھی اسے میرا مو نہ دکھانا میرے جنازے کے قریب نہ آئے کہنے لگا میں اسی وقت اٹھا جس آج سے ماں کو مارا تھا کلارا لے کے ہاتھ کاٹ دیا جائدادیں گھوڑے مکانات خیرات کر دیئے ساری رات نفل پڑتا ہوں سارے دن کے روزے رکھتا ہوں ہر سال آج کرتا ہوں ارش کا مالک ماف نہیں کرتا حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے بھی ایک تھپڑ مارا میں نے کہا تم اسی قابل ہے تجھے ماف نہ کیا جائے کبھی تجھے مافی نہیں ملے گی کہتے ہیں میں ہو کے آیا وہ روتا رہا تڑپتا رہا میں سویا گھار آکے تو مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیڈار نصیب ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک تو اسے کیوں مایوس کر آیا ہے اللہ کی رحمت سے کیوں کہایا ہے اسے میں نے کہا حضور اتنا بڑا قاتل ماں کا کیسے مافی ملے گی تو مابو فرمانے لگے اس کی ماں کی وجہ سے ہی اسے مافی ملے گی ماں کی وجہ سے حضور کس طرح فرمایا ماں قیامت کے دن اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی کہے گی اللہ اسے پوچھ میرا جرم کیا تھا مجھے کیوں جلا کے مارا رب بات سنے گا اور پھر کہے گا اٹھاؤ اس کے بیٹے کو ماں او بچے کی ماں بھیجے نہ اب تیرے بیٹے کو سزا دے کہے گی یا اللہ سخت سزا دے تو رب کریم فرمایا گا کہا اٹھاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ مصطفیٰ کریم فرمانے لگے جب زنجیریں ڈال کے فرشتے دوزک کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو پلٹ کے ماں کی طرف دیکھے گا تھوڑا پھر آگے بڑھیں گے تو پھر دیکھے گا پھر دوزک کے قریب جائیں گے پھر دیکھے گا اور کہے گا اممہ جی مجھے جلائیں گے مجھے تکلیف ہوگی زندگی میں جب درد ہوتا تھا تیرا نام میری زبان پہ آتا اممہ مارنے لگے ہم مجھے جلائیں گے میرے مصطفیٰ کریم فرمانے لگے وہ ماں اسے جلا کے مار دیا وہ میدان مکشر بول پڑے گی کہے گی اللہ اے اللہ اے اللہ رب کریم فرمائے گا کہے عرض کرے گی مولا میں نے معاف کیا تو بھی اسے معاف کر دے اللہ فرمائے گی اس نے تو جلا کے مارا تو کیوں نہیں جلنے دیتی علاقہ اللہ سب جانتا ہے کیسے موقع دوں تو میرے معبوب فرمانے لگے مالک اللہ اسے اس کی ماں کی وجہ سے